آپ نے کبھی اخبار میں کبھی خبر پڑی زندگی میں آج تک کہ اخبار میں خبر آئی ہو کہ فلان گواہ کی گواہی سے ثابت ہوا ہے کہ آج سورج نکلا تھا سورج کے نکلنے کے لیے کبھی گواہی کی ضرورت پر بھی ہے کبھی بھی نہیں نا مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دوپہ کے وقت کوئی بازار کی اندر پھر رہا ہو اور لوگوں سے آواز دے کر پوچھے کہ اللہ کے بندوں سورج نکلایا ہے یا نہیں سورج نکلایا ہے یا نہیں تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ قریب جا کر اس کی آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں جہاں تک آواز پہنچے گی سب سمجھ جائیں گے کہ بیچارے کی بینائی نہیں ہے بیچارے کی بینائی سمجھ جائیں گے نا سارے لوگ تو بات یہ ہے ہمارے پاس ہے نماز متواتر اور ہمارے دوستوں کے پاس ہے نماز شاز ہمارے پاس ہے نماز کامل اور ہمارے دوست ہمیں ناکش نماز پر لگانا چاہتے ہیں آپ کہیں گے کیسے ان کو نماز کی شرائط بھی نہیں آتی کتنی ہے اور تو کیا بیچارے بیان داخل کیوں یہ تفصیل صرف اور صرف وہ کا حال بیان ہے تو نماز کی شرائط اور ارکان بھی جن کو یاد نہیں ہے وہ ان کی نماز کس طرح کامل ہو سکتی ہے تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اب جس طرح قرآن تلاوتاً متواتر ہے قرآن تلاوتاً وہ نماز جو عملاً متواتر ہے اس کو سنت کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے سنت اور یہ جو حدیث آئے گی بخاری میں قرآن کے مخالف تو اس کو حدیث کہا جائے گا قرآن نہیں کہا جائے گا اسی طرح جو متواتر نماز کے خلاف حدیث ہوگی اس کو حدیث کہا جائے گا سنت سنت کی مثال دوپہر کے سورج کی ہے ہر جگہ روچنی پہلی اور حدیث وہ ہے جس پر کبھی قبار عمل ہوا اس کے بعد عمل جاری سنت تو سڑکو کہتے ہیں مولانا دعوت غدنوی صاحب کا پوتا ایک دن میرے پاس آیا کراچی میں بیٹھا تھا تین چارہ اور آدمی صاحب تھے کہنے گا جی مجھے بڑا شوق تھا آپ سے ملنے کا میں نے کہا اچھا اچھی بات ہے سنیں آپ اہل حدیث کے بڑے خلاف ہیں میں نے کہا میں تو اہلِ قرآن کا بھی بڑا خلاف ہوں کن کا اہلِ قرآن کا بھی بڑا مقالف ہوں تو ان کے تو ہم بھی مقالف ہیں میں نے کہا اچھا اب جیدر اس نے جانا تھا میں نے راستہ روک دیا تو جی کہنے گا جی کوئی حدیث بڑی چیز ہے میں نے کہا قرآن ہی بڑی چیز ہے کہ آپ اہلِ قرآن کے خلاف ہیں میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو اہل حدیث بننے کا کہا کس نے تھا جی کیسے میں نے کہا ہمیں تو ہمارے نبی پاک نے فرمایا تھا میری سنت کو لازم پکڑنا سننی بڑنا تو ہم تو سننی بن گئے کہیں ہے آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ اہل حدیث بنے جس نے میری سنت سے مو میرا پیرا وہ میرا کہلانے کا حق دار ہے نہیں آپ کو کس نے کہا تھا کہ سنت چھوڑ کر آپ حدیث کی طرف جانا اب دیکھئے یہ میں عرض کر رہا ہوں ایک دو مثالیں اور عرض کر دوں آپ وضو کرتے ہیں نا وضو میں کلی کرتے ہیں حضرت یہ کلی فرض ہے یا واجب یا سنت سنت ہے نا کیوں حضرت کے زمانہ سے لے کر ایسی تواتر کے ساتھ یہ پھیلی ہے آپ جس ملک میں جائیں وضو کرتے دیکھیں گے مسلمان کلی کر رہے ہیں اب یہ جو اتنا پھیلاو ہے یہ اس کے سنت ہونے کی دلیل ہے لیکن جن حدیث کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے وہاں کتابوں میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ حضرت وضو کے بعد بیوی سے بہت سو کنار فرماتے آپ کو اتنا عرضہ ہو گیا نوادے پڑتے وضو کرتے کبھی ایک دن آپ نے جان بوجھ کے کلی کرنا چھوڑا ہے اور اگر کسی در کلی نہ کرے تو آپ کا دل آپ کو جنجھوڑے گا یا نہیں کہ آج بھئی ایک سنت کا سواب کم ہو گیا یہ جنجھوڑے گا یا نہیں لیکن آپ نے کتنے وضو کیے جس کے بعد بیوی سے بہت سو کنار نہیں کیا اب آپ کے دن میں کبھی یہ خدشہ آیا کہ آج بھی سواب کم ہو گیا کیونکہ اس حدیث پر عمل نہیں ہوا کبھی آپ کے جہن میں بسرسہ بھی نہیں آیا کہ آج سنت کا سواب رہ گیا کیونکہ اس کو آپ کا جہن بھی حدیث مانتا ہے سنت نہیں مانتا اور کلی کو آپ کا جہن سنت مانتا ہے صرف حدیث اب اہل سنت کیا کرے گا وہ وضو کر کے بھاگے گا کہ بھی رکت نہ نکل جائے اہل حدیث بھاگے گا گھر کو تو بھی حدیث پر عمل کر کیا ہوں پھر دیکھو اب اگر کوئی ان میں سے اس کا جماعت کی طرف بھاگے تو ان کو سمجھا دو کہ اللہ کے بندے تو کم سے اہل سنت بن گیا یہ تو اہل سنت کا طریق ہے نا اہل حدیث کا طریق تو یہ ہے کہ پہلے اس حدیث پر عمل کر کیا ہے پھر دیکھا جائے گا جماعت ملتی ہے یا نہیں ملتی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے سیاستہ کی ہر کتاب میں ہے بیٹھ کر پیشاب فرمانے کی حدیث حبود عہدتر مجید وغیرہ میں ہے بخاری مسلم میں بالکل نہیں ہے لیکن آپ نے جب سے ہوش سمالا مسلمانوں کو بیٹھ کر پیشاب کرتے عمل کرتا دیکھا یا اور کھڑے ہو کرتے یہ سنت ہے یہ اگر کسی کو آپ کبھی دیکھیں گے کھڑے ہوئے تو آپ سمجھیں گے کوئی عذر ہوگا بیچارے کو سمجھ ہوگا نا اب دیکھئے ہم اہل سنت ہیں ہم اس کے مطابق عمل کریں گے اگرچہ وہ حدیث بخاری مسلم میں نہ ہو ابو دعوت میں کیوں نہ ہو لیکن امت کا متواتر عمل اسی کے ساتھ ہے نا اس لیے وہ سنت ہے اب کوئی زید کریں کہ میں تو کھڑاو کر پیشاب کروں گا تو ہم کہیں گے کہ اہل حدیث تو پکا ہے لیکن نبی کی سنت کا دشمن بھی پکا ہے سنت میں ٹارا ہے نا کیونکہ دوسری طرف سنت ہے جس پر امت کا متواتر عمل موجود ہے اب کوئی بخاری شریف میں پڑھ لے کہ حضرت نے بچی کو اٹھا کر نماز پڑھائی اب وہ جب کھڑا ہو بچی کو اٹھا کر نماز پڑھنا شروع کر دے تو ہم کہیں گے کہ اہل حدیث تو پکا ہے لیکن نبی کی سنت پاک کا دشمن ہے اب آپ کو اصل اقتلاف سمجھایا سہری کھانا سنت ہے یا نہیں رمضان شریف آتا ہے آپ دیکھتے ہیں ہر مسلمان گھر میں سہری پک رہی ہے لیکن جس طرح بخاری شریف میں سہری کی حدیث ہے بخاری میں یہ بھی ہے نا کہ حضرت روزہ رکھ کر بینجی سے مباشرت فرماتے ہیں آپ کی کسی دن آنکھ نہ کھلے سہری نہ کھا سکے تو آپ کم کم دو چار مرتبہ دن میں کہتے ہیں کہ یار آج آنکھ نہیں کھلی سہری نہیں کھا سکے کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں آپ کو کچھ یہ ارمان ضرور ہوتا ہے کہ آج ایک سنت پوری لیکن کتنے آپ نے روزے ایسے رکھے جس سے بیوی کے ساتھ مباشرت نہیں کی تو کبھی آپ نے یہ شور مچایا کہ آج سنت کے خلاف ہو گیا روزہ کیوں آپ مانتا ہے آپ کا ذہن کہ سنت وہ ہے یہ سنت نہیں صرف حدیث ہے اب کوئی ضد کرے کہ میں اس کو ہمیشہ عمل کروں گا تو وہ اہلِ حدیث تو کہلا سکتا ہے لیکن نبی کی سنت کا مخالف ہے اب اصل اختلاف کیا ہے ہم سنت پر عمل کرتے ہیں ان بیچاروں کی تلاش ہوتی ہے کہ کوئی حدیث سنت کے مخالف مل جائے کوئی وقتی واقعہ ہو عذر کا واقعہ ہو اس پر ہم اپنائیں اور پھر یہ نہیں کہتے کہ ہم نے حدیث پر عمل کیا تم نے سنت پر کہتے کیا ہیں ہم نے حدیث پر عمل کیا تم نے ابو حنیفہ کے کول پر عمل کیا یہ ہی کہتے ہیں نا حالانکہ یہ بات قطر غلط ہے ہم نے سنت پر عمل کیا انہوں نے تلاش کر کے وہ حدیث تلاش کی جو سنت کے خلاف تھی امت کے متواتر عمل کے خلاف تھی اس پر انہوں نے عمل جاری کیا اب اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیں کیا حکم دیا دار ختنی میں اور کفایہ میں صفیب بغدادی نے خود سنت سے حدیث نکل کی ہے حضرت نے فرمایا کہ تمہارے پاس اختلافی حدیثیں آئیں گی کیسے حدیثیں ان میں جو کتاب اللہ کے معافق ہوں جو کتاب اللہ کے معافق ہوں اور میری سنت کے معافق ہوں وہ میری طرف سے ہوں گی اور جو کتاب اللہ یا میری سنت کے خلاف ہوں وہ میری طرف سے نہیں ہوگی آپ کی طرف سے نہ ہونے کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں کہ یا تو کسی نے غلط بنا دی وہ ہے ہی نہیں اور اگر تھی تو منصورت ہے حدیث اور فقہ کی کتابوں کا فرق سمجھیں حدیث کی کتابوں میں ہر زمانے کی حدیث لے آتے ہیں تعلیم الاسلام بہتی دیمرا آپ نے دیکھا ہوگا یہ فقہ کی کتاب ہے اس میں آپ کو ایک ہی بات ملے گی کہ بھی نماز کی شرائط میں ہے کہ بیعت اللہ شریف کی طرف مو کر کے نماز پڑھو بس لیکن حدیث کھولیں گے تو دو ماتیں ملیں گی کہ حضرت بیعت المقدس کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے حضرت بیعت اللہ شریف کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے دونوں زمانوں کی بات نگل کر دینا لیکن فقہ صرف آپ کے عمل کے لیے ہے اس لیے انہوں نے وہی بات نگل کی جس پر عمل جاری رہا تعلیم الاسلام میں آپ دیکھیں گے کہ نماز میں بات کرنے سے نماز ٹوپ جاتی ہے فقہ کی کتاب ہے نا اور بخاری شریف میں پڑھیں گے حضرت نماز میں باتیں کرتے تھے صحابہ باتیں اور پھر یہ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں کرتے تھے دونوں باتیں ہیں لیکن فقہ کی کتاب میں آپ کو ایک ہی بات ملیں گی جیسے ڈاکٹری کی کتاب میں چالیس نسکے ہوں گے بخار کے لیکن مریض خود اس سے نسکہ نہیں لکھ سکے وہ مریض کے لیے لکھی نہیں گئی کہ مریض خود نسکے لکھے وہ لکھی ڈاکٹر کے لیے گئی ہے اور فقہ کی کتاب کی مثال نسکے کی ہے ڈاکٹر آپ کی نوز دیکھے گا آپ کا مزاج پہچانے گا موسم کا حال دیکھے گا اور پھر آپ کو نسکہ لے کر آپ کو حکم یہی ہے کہ آپ اس نسکے پر عمل کریں نہ کہ خود ڈاکٹری کی کتاب سے کوئی کتنا ہی کہیں کہ جیسے کتاب کو سارے ڈاکٹر بڑی اچھی کتاب کہتے ہیں بلکل ٹھیک سارے کہتے ہیں لیکن ہے ڈاکٹروں کے لیے ہے ایک غیر مقلد شاکولدیس صاحب ایک دن جا رہے تھے بچے کوئی لگائے ہوئے کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں کہ بیمار کا میں نے کھا کے چلو دوائی لے ہیں کہاں جا رہے ہیں جس طرح بخاری کا ترجمہ ملتا ہے ڈاکٹری کتاب کا ترجمہ ملتا ہے تو آپ نے کیوں ڈاکٹری کی کتاب خود متعلق کر کے بچے کا علاج نہیں کیا دوب میں جا رہے ہیں اسے پیس بھی دیں گے پتہ نہیں کتنا لمبا علاج ہو جائے گا تو ڈاکٹری کی کتاب کا ترجمہ دیکھیں علاج کروئے ہیں پھر جی ہم ترجمہ دیکھ کے خود کیسے علاج کر سکتے ہیں میں نے کہاں معلوم ہوتا ہے کہ بچے کی جان پیاری ہے ایمان پیارا نہیں ہے یہ پتہ ہے کہ اگر ہم نے خود داکری کی کتاب حالی فائید داکری کے قابو میں بھی نہ آئے اور اس لئے آپ خود ترجمہ نہیں دیکھتے ہیں وہ جاں جا رہے ہیں اور وہاں آپ کو اس کا ایمان نہیں پیارا وہاں اس کو کہتے ہیں میں ترجمہ پڑھ کے عمل کر لو ترجمہ پڑھ کے عمل کر لو تو یاد رکھو ہمارے لئے جو علماء نے لکھی ہیں وہ فقہ کی کتاب ہے یہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے نا اس میں ہمیں فوقہا کے سپرد کیا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لَيْتَفَقْقَهُوا فِدْدِينِ وَلَيُنْزِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ یا ضرور فرمایا کہ شارے نہیں چلے جاؤ جہاد پر کچھ لوگ بیٹھ جاؤ جہاد تو ہمزامی عبادت ہے کبھی وہ کا ہوتا ہے کبھی ایک دائمی عبادت ہے جس کی ہر وقت ضرورت ہے وہ فقہ ہے ہر قوم کا کم کم ایک آدمی بیٹھ جائے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو پہلا جن کو خطاب ہو رہا ہے صحابہ کرام ان کی مادری زبان سرائگی تھی یا پنجابی عربی عربی بانوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہ آیت سن کر ہم سے اچھا ترجمہ نہیں سمجھ لیتے تھے حدیث سن کر اچھا ترجمہ نہیں سمجھ لیتے تھے ان کو کہا جا رہا ہے فقی بنو معلوم ہوا کہ فقہ ترجمے کا نام نہیں ہے فقہ کسی خاص گہرائی کا نام ہے جو ہر عربی دان کو بھی نصیب نہیں ہوتی چہے جائے پنجابی والا مویتھت بن کے بیٹھ جائے تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ یہ فقی بنے اور پھر اپنی قوم میں پوری قوم اپنے فقی کی تابیاداری کرے گی اسی کا نام تکلیل ہے ایک مجھے کہنے گا ہم تو اللہ رسول کے شواہ کسی کی بات نہیں مانتے میں نے کہا آپ جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے وہ صحیح صحیح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نہیں جنہیں رسول پاک نے فرمایا ہے کہتا نہیں کس نے کہا کہتا محدثین نے جنہیں کہ محدثین اومتی ہیں یا خدا اور رسول ہیں یہ ہے تو اومتی تو میں نے کہا تو جو کہتا تھا میں اومتیوں کی نہیں مانتا تو تو ہر حدیث کے بارے میں اومتی کی رائے مانتا ہے کہ اس نے جو رائے سے بتایا کہ صحیح ہے اور رائے سے بتایا کہ یہ ضعیب ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوں اومتی تو یہ تو اومتی کی رائے ہے نا ہاں فرق یہ ہے کہ فقی بھی اومتی ہے لیکن اس کو ماننے کا حکم قرآن نے دیا ہے محدث کے ماننے کا حکم قرآن میں کہیں نہیں کوئی آیت ہو تو ہمیں دیکھ دیں فقی کے بارے میں تو حضور پاک نے فرمایا سکہ کے بارے میں کہ میں یورت اللہ ہو بہی خیرن یفق کے ہو فردین اللہ تعالیٰ جیس کے ساتھ